موسیقی 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 اور اس میں گرم مسانہ جائے گا یہ بھی میں ساتھ بوائل کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تیچھے سے چار عزت جائیں گے یہ پتے جائیں گے اس کے یہ میں نے مکسر بنایا سارا گرین مسالہ وغیرہ اس میں سارے مسالے ڈال کی جو آپ کو بتائے تھے اب ہم اسے کوفتے بنائیں گے آپ کی مرضی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بنائیں تو وہ زیادہ بلیانی میں اچھے لگیں گے ہم چاول کو اُبالیں گے اس میں جائیں گے کری پتہ 3 سے 4 عدد یہ دالچین ہی جائے گی آپ یہ ڈال کے پھر میں اس میں پانی ڈالوں گے اُبالوں گے پھر میں یہ تھوڑا سو زیادہ ڈالے گا 10 سے 12 کالی مرچے ہیں اور یہ زیادہ 1 ٹیبر سپون ساد میں چاول اُبالوں گے بہت مزے کی بہت پیاری خوشبو آر یہ مسالے کی اس میں میں آپ پانی ڈالوں گے یہ آپ اس میں ساتھ فرائی کریں گے یہ تین سے چار عدد ڈال لیں اپنے حساب سے جتنے آپ کے برطن میں آئیں گے ترے ڈالتے جائیں اور فرائی کرتے جائیں ساتھ جائیں یہ اس طرح آپ فرائی کر لیں اور ساتھ بیٹھے بطر میں ہکالتے جائیں یہ ساتھ میں نے رائس اُبالنے کے لئے رکھیں ساتھ میں اس کو فرائی کر کے ساتھ ان کا مسالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساتھ ہمارے پانی ڈالوں گے ساتھ میں نے رائس ڈال دینے کوکتوں کو مسالہ ریڈ ہوتے گریجی بنتے کے ساتھ رائس ڈال کرنے ہیں کوکتے فرائی ہو گیا میں ساتھ اسی آئل میں یہ مسالہ بناوں گی جو میں بریانی میں ڈالوں گے اس میں میں نے پیاؤ ڈال دینے ساتھ میں درا مسالہ لسن ادرک کا پیسٹ جائیں گے اس کا اُبال دینے یہ کیا ادرک لسن کا پیسٹ گیا تھا ساتھ میں نمک مرچ جو مسالے میں نے آپ کو ایڈ کیا تھے کیماتر وہ سارا میں آپ کے ساتھ ہیں یہ درپل مرچے گئے ہیں ہماری بیچ میں سوکھا دنیا پورڈر گیا گرم مسالہ گیا ساتھ میں سے مجھے ہو گا ہمیں پیسٹ کتے ملچ پرڈر گیا نمک مرچ پرڈر گیا ایک ساتھ میں جو مسالہ گیا کربی بھی بنایتی اس میں یہ ڈال دینے ہوں سارے کربی اسے دم پر لگائیں گے ساتھ ہمارے چاول کوئل ہو گیا اسے پرڈر ہم اس پرڈر گیا یہ ساتھ دھنیا مرشے یہ بھی ڈالتے ہیں پھر اس لکر میں اپنے وائل کیا رائس بھی ڈالتی ہیں اس میں فوڈ کلر مکس کیا ہے یہ ساتھ جب میں ڈالوں گے میں آپ کو بتاؤں گے میں اس طرح کے گریبی بنگی ہے تو ساتھ ہم اب چاول ہمارے ایٹی پرسنٹ وائل ہو گیا ہم آپ کو ڈال کے بیچ میں دکھاتی ہوں دم لگاتی ہوں ساتھ ہی میں یہ ایسے ایٹی پرسنٹ چاول ہم لوگوں نے اُبال لینے اور ٹونٹی پرسنٹ کچھے رہ جائیں یعنی کہ کنی والے چاول رہ جائیں تو ایسے رکھ دیں ایسے ڈال دیں بیچ میں تیہ لگا دیں کوفتوں کے اوپر تو پھر میں بھی آپ کو یہ ایسے پدینہ سبز مرچے دھنیا لیمن بھی ڈال سکتے لیکن لیمن اس طرح میرے پاس نہیں ہے اس لئے میں نے نہیں ڈالا ساتھ یہ فوڈ کلرنگ جو میں نے آپ کو بتائی تھی چاہے آپ سپون کے ساتھ ڈالیں یا ایسے ڈالیں آپ کی اپنی مرضی ہے زیادہ کرنا ہے کم کرنا ہے اتارا تھا یہ دم دینے کے لیے ہاپ کپ یہ ڈال سکتے ہیں ہاپ دیچ میں اس میں آپ ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں یہ فریزر میں تھا دیسی کی ایسے یہ بھی تک میلٹ خود ہی ہو جائے گا یہ بھی ڈال دیں اور بریانی میں ٹیسٹ آئے گا ہم دیں گے اسے یہ آپ ایک کفہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کر کے میرے سٹائل سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی کفتہ بریانی کیسی لگی ہے اللہ پاک ہم سب کو ماشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک ہمارے خانوں میں برکت ڈالیں یہ میں ابھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسپیشلی میرے سٹائل سے تیار کیجئے گا اور پھر لازمی کمٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کفتہ بریانی کیسی لگیا تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو سوپ یو لائک ایٹ میری پوری ویڈیو دیکھئے گا اور جانے سے پہلے آپ مجھے سبکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہی جو امانے گھتے اور ہمارے خانوں میں برکت ڈالیں آمین آمین